چاہے کا رش یہاں پہ ہر آدمی چاہے پی رہا ہے چاہے 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 ہر آدمی چاہے پی رہا ہے بجان ادھر دیکھیں چاہے اس طرح بھی چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہمار فروغ موجود ہوں ہیا حرم میں مکہت المکرمہ میں آج میں اس ویلوگ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ حرم کے نزدیک بلکل حرم کے سہن میں کون سے ریسٹورنٹ یا جو مطم یہاں پہ ریسٹورنٹ نزدیک ہیں جہاں سے آپ بہت سانی پاکستانی انڈین اور بنگالی کھانے آپ کو بہت سانی مل سکتے ہیں اور اچھی چاہے آپ اگر چاہے نہ پیئے پورے دن میں اچھی تو پھر سکون تو آتا نہیں چاہے کے جو لور ہیں جو چاہے پینے والے ہیں انہیں چاہے کی قدر ہے اور انہیں چاہے کا پتہ ہے کہ چاہے کیا چیز ہے آپ کو بھی میں اس ویلوگ میں دکھاؤں گا یہاں حرم کے پاس آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سامنے حرم کے بلکل نزدیک نزدیک ایک تو یہ ہے جبلے عمر یہاں بھی ریسٹورنٹ ہیں اس کی بھی میں کسی دن ویڈیو بناوں گا وہاں بھی دکھاؤں گا یہاں پہ کونسے اسے کہتے ہیں جب لے عمر اور ہلٹن اور یہ ہے انٹرکوٹینیٹل اور یہ ساتھ میں جو عمارت ہے انٹرکوٹینیٹل کے ساتھ یہ ہے پرانا ہلٹن کے پرانا ہلٹن ہوتا تھا ساتھ میں ہے کلوک ٹاور کلوک ٹاور میں بھی ہے ریشٹونٹ وغیرہ پر وہ جو کلوک ٹاور میں ہیں کلوک ٹاور میں ان کے پرائز کچھ آئی ہے کلوک ٹاور میں بہت اچھے اچھے فائی بشتار ہوتل ہیں تو وہاں جو لوگ ہاتھے رہنے کے لیے وہ بھی امیر لوگ ہوتے ہیں تو وہاں زیادہ کھانا مہنگا ملتا ہے بانیزبت ہے اب راجل صفوہ جو بلکل کلوک ٹاور کے ساتھ ہے چھوٹی سی بیلڈنگ ہے پیلے کلر کی کوئی آپ کو وہاں نزدیک جا کے دکھاتا ہوں وہ سامنے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہے کلوک ٹاور کلوک ٹاور کے ساتھ آپ وہ دیکھیں وہ چھوٹی سی بیلڈنگ ہے اب راجل صفوہ اس کا نام ہے اس کے نیچے ایک لگی ہے LCD اس کی وہ نشانی ہے ملتی ہے بہت اچھی چائے اسے کہتے ہیں چائے ادنی یہ ہے باب ملک عبدالفہد 79 ڈور نمبر ارم پاک میں تین بڑے ڈور ہیں جس میں سے باب ملک عبدالعزیز اور باب ملک فہد اور باب ملک عبداللہ تو ابھی رمضان کے دنوں میں باب ملک فہد اور باب ملک عبدالعزیز سے جو عمرے والے ہیں صرف وہ ہی جا رہے ہیں اور یہاں جو ہے ملک عبداللہ پر جو جن لوگوں نے عمرہ نہیں کرنا انہیں یہاں نماز پڑھنے دیتے ہیں یہاں تو صرف عمرے والے جو ہیں وہ جائیں گے دیکھیں ماشاء اللہ کتنا رش ہے جب لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو بچارے سم ڈوننے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ زین کا آفیس ہے اور یہ ساتھ میں موبائلی یہ انٹر پورٹی نیٹل ہوتل ہے اس کے نیچے لوگ ٹاور کے ساتھ میں اور باب ملک فہد کے ساتھ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی سم کون سی اچھی ہے زین یا موبائلی یا سوا تو انٹرنیٹ کے لیے موبائلی اور سوا زیادہ اچھی چلتی زین کے اتنے زیادہ سگنل نہیں آتے ہیں اب لوگ جب بھی آئے تو زیادہ کوشش ہی کریں موبائلی یا سوا قسم جو ہے پولیں انس پہ نیٹ بہت اچھا چلتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا رش حرم پاک میں اور ساتھ میں ہی اسی بیلڈن کے نیچے ہلٹن کے نیچے یہ ایسٹیسی والے بھی ہیں اور ادھر ساتھ میں موبائلی اور زین آپ زیادہ کوشش کریں ایسٹیسی اور موبائلی کا نیٹ لیں کہ میرے پاس بھی زین قسم چلتی ہے تو یہاں ابھی میں دیکھ رہا تھا نیٹ سے ہی نہیں آ رہا ہے زین کا تو ایسے بھی زین کا نیٹ اتنے اچھا چلتا نہیں یہ ساتھ میں یہ ہے انٹرکولینیٹل ہوتل ملی بیلڈنگ یہ ہے باپ ملک فہد سیونٹی نائن اور یہ ہے پرانہ ہیلٹن اور یہ ہے سکس واشو روم سکس نمبر اور وہ ساتھ میں آگے وہ ہم جا رہے ہیں جس طرح حرم میں تو بہت رشن ماشاءاللہ یہاں سے پیدل چلنے کیلئے بھی بہت کچھ کل ہو رہی ہے دیکھیں یہ سیدھا روڈ جا رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف تو بھتر چوب جس سے کہا جاتا ہے یہ چھے نمبر واشون جو ہیں اس طرف ابراہیم خلیل روڈ بھتر چوب بلکل ملک فہد کے سامنے یہ دیکھیں جی یہ ہے پرانہ ہیلٹن اور یہ ساتھ میں ہے میک دونل اور یہ نیچے کیپسی کے پیچھے بھی چائے ملتی ہے پر وہ چائے بہت مہنگی یہ آٹھ ریال کیک چائے ہیں اور یہاں میک ڈونل اور کی ایف سی کسی دن یہاں کے بھی جو ریشترینٹیں ان کے بھی ویڈیو بناؤں گا پر آج ہم نے جو ویڈیو بنانی ہے وہ ابراہیم خلیل سپوہ کیونکہ مجھے جہاں تک ایکسپیرینس ہوا ہے اور مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ ابراہیم خلیل سپوہ میں جو کھانے ہیں وہ ان پلوک ٹاور یا ہلٹن وہ جب لے عمر ان کی بانہزبت سستے ملتے ہیں اور چائے بھی وہاں سستے ملتی ہے یہ ایک ایف سی کے پیچھے ہے چائے ملتی وہاں پہ آٹھ ریال کی تو وہ چائے اچھی تو ہے پر اتنی اچھی بھی نہیں ہے تو ہم نے تو آج ویڈیو جو بنانی ہے وہ یہ ہے کہ جو حرم کے پاس آپ کو پاکستانی انڈین اور بنگالی کھانے ملنے اور وہ بھی سستے ہیں باپ ملک عبدالعزیز اس کے بالکل سامنے یہ دیکھیں یہ ہے باپ ملک عبدالعزیز اور وہ سامنے باپ ملک فہد میں وہاں سے آ رہا ہوں اس طرف سے یہ ساتھ میں ہے تین نمبر واشروم اور یہ عبراج السفوہ پیچھے تو ماشاءاللہ بہت رشت ہے عبراج السفوہ یہ ایک لوگ ٹاور بھی نظر آ رہی ہے اور یہ ملک عبدالعزیز اب اس طرف ہم اوپر جائیں گے یہاں سے اوپر جائیں گے یہاں سے اوپر جائیں گے یہاں سے اوپر جائیں گے یہ ہے فرسٹ فلور نیچے تھا گھرون فلور اور یہ فرسٹ فلور یہ فرسٹ فلور سے بھی ہم نے اوپر جانا ہے یہ دیکھیں گا آپ یہ انہوں نے یہاں پہ آپ پر مطام ریسٹورنٹ اوپر ہم نے دیکھیں آ چکے ہیں مطام شاتی مطام التخید اس طرف یہ اوپر ہوتل کے لئے لوگ جا رہے ہیں اور یہ اس طرف مطام سب ریسٹورنٹ وغیرہ ادھر ہیں دیکھیں کون زون یہ سب سے پہلے اسکریم آپ کو یہاں بھی دکھاتے ہیں کیا ریٹ سے پھر آپ دیکھئے گا بھئی فاہم کتنے کا ایک نفر بھئی فاہم کتنے کا ایک نفر ہاں ہاں چاوال کے ساتھ ہاں 25 ریال 25 ریال اور بریانی کون سا ہے چکن بریانی یہ کتنے کا 20 ریال اور یہ بٹن بریانی بٹن بریانی 25 ریال رشٹورنٹ مطام العالمیہ ان کے پاس زیادہ بریانی چوال کیا ملے گی آپ کو بھئی کون سا سالہ نے چکن مسالہ چکن مسالہ ہاں ہاں دکم 15 ریال 15 ریال اور یہ دال دال کتنے کیا ہے بھئی دال اور یہ چکن ہے ہاں 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 کم ہاں 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 15 ریال کا ہے گوش والا سالن اور پندرہ کی ہی دال اور یہ 25 ریال بریانی اور ان کے پاس پراتھے بھی ہوتے ہیں دیکھو یہ تبت بھی ہیں ان کے پاس اور فطیرہ اور آٹھا بھی ہے یہ لگا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بہت بڑی مارکٹ ہے مطم مالیزیا اور جہاں سے وہ ملتی ہے چائے وہ بھی ہمیں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں چائے ادنی پھر بعد میں اپنا کھانا لہتے ہیں اور کھانا لے کے پھر چائے لیں گے پہلے آپ لوگوں دکھا دوں مشبیات اور یہ مطمئن سلطان اب دیکھیں آپ کو زیادہ یہ برائیٹی چابلو کی ملے گی زیادہ برائیٹی جو ہے ان کے پاس چابلو کی یہ پیزا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا رش ہیں یہاں پہ تو وہ بھائی یہ پورا جو ہے اور یہ آج کی فیمس چائے ان کے پاس ہے فریش کپ شوک کا نام ہے فریش کپ آپ دیکھیں یہاں صرف چائے بھائی چائے اتنی کتنے گئے تین ریال ان کے پاس یہ جو نٹ بھی ہیں یہاں پہ دیکھیں ان کے پاس یہ بھی ہے جو نٹ کے پیشٹی وغیرہ یہ دیکھیں یہاں پورا بھرا ہوا ایلو پیٹ دکھا رہا ہے اس سے آگے جو ہے وہ پھر مارکٹ شروع ہو جاتی ہے بھومال روپیے جائے نماز اور اس طرح کچھیں مطم آشور یہ دیکھیں یہاں پھر شروع ہو جاتی ہے مارکٹ رومال وغیرہ اور پرفیوم وغیرہ اس طرح اور یہ ساری مارکٹ ہے اس طرح محمد ہاتھ واحد کم کم ہاتھ محمد دس ریالہ یہ صلاح جو ہے دس ریالہ کتنے کا چول کے ساتھ 30 ریال 30 ریال اور یہ کون سا یہ مٹن ہے بیپ اور چکن چکن کتنے کے اور یہ 30 ریال آپ زیادہ بتا رہے ہیں وہ دال کتنے کا دال دال کتنے کا دال دال کتنے کا ہے پیچھے سے زیادہ بتا رہے ہیں ہر ہوتل والوں کے اپنے ریڈز ہیں ہر مطم نے اپنے ریڈز رکھیں ان کے پاس دیکھتے کیا ہے مجھے کتنے کا ہے مجھے کتنے کا ہے بڑا کے چھوٹا بڑا کتنے کا ہے بریانی نہیں یہ بسیستر ہے کونسی چکن ہے یہ کتنی کی ہے ایک یہ چکن بریانی دے دوں اور ساتھ میں یہ دے دیں ایک یہ کتنے کا یہ ایک یہ دے دوں یہ جی ہم اپنے ایک لے کے صلاح اور ایک بہی طرح اچھا کر کے ڈالنا اور زیادہ سپیسی نہیں کرنا پانی ہے نا ایک ریال والے پانی بھی دے دینا ایک ایک مکھیلہ آدم ہوں پانی بھی دو ریال ہے ادھر یہ روائل بیت ہم نے لے لی ہے اپنی بریانی ایک چھای ادھری چھاہ ادھری چھاہ ادھری چھاہ ادھری چھاہ ادھری اور یہ پانی اور یہ چائے ہم نے یہی سے چائے لی ہے ساتھ میں ہی ہم یہاں بیٹھ چکے ہیں یہ روائل پیٹھ یہاں سے لیے ہم نے کھانا اور یہ ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے دہلے جی ابھی ہماری چکن بریانی اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے یہ کماتر والی چھٹنی اور اس کے ساتھ ہماری چھٹنی اور اس پیسی بھی ہے یہ چائے کا رش یہاں پہ ہر آدمی چائے پی رہا ہے چائے 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 ہر آدمی چائے پی رہا ہے بجانی ادھر دیکھیں چائے اس طرح بھی چائے یہ سب ریسٹورنٹ ان ریسٹورنٹ کو وہاں ریسٹورنٹ سے لوگ کھانا لے کے مطم سے لے کے یہاں بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہاں شوارما بھی ملتا ہے اور اسکرین ملیشیا ریسٹورنٹ ماشاءاللہ یہ حرم پا کے نزدیک جتنے ملکوں سے بھی مسلمان آتے ہیں ان سب مسلمان دشوں مسلمان ملکوں کی یہاں پہ ڈشز ملتی ہیں یہ دیکھیں مجھے ابھی کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بیر خریش پاکاتوں 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 سکریب ولیکن پاکاتوں